بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جھوکاں تھی سن آبادول جو میں تارا میزبان شوکت اشفاد ناظرین آجتا کو لیدے پہوز ہو کہ سارے پیچھو اور سائٹ دیوتے ایک ہیڈ ورک سے ہیڈ پانج نت جنوا دیں ہیڈ پانج نت ایک پانی نو کنٹرول کرن دا ایک پونگ وڈا زریع ہے اور پانج نت کو کیوں آ دیں کہ اتھا پانج دریاء آ جڑیں آکے این جگہ دیوتے ہی سنگم دیوتے آکے مل دیں ایک ہیڈ وڈی سٹوری ہے ایسا یہ تو آپ کو نال نال دسے سوں ایسا کچھ ماہرین پانی دے حوالے نال اور کچھ مقامی لوگ جڑیں ایسا ہوا یہ حوالے نال سڑے ہیں ایک انیس سو اٹھاوی دے وچ یا ستاوی دے وچ ایک پروجیکٹ جڑھا نا یہ شروع ہویا آئی اور این پروجیکٹ تحت این علاقے دے وچ کچھ ہیڈ ورکس بنے آنے جہن دے چھو ہک ای مین جڑا ہے اے ہک ایسا ہیڈ ورکس ہے جہن دی وجہ نال این علاقے دی جڑی بودھو باش ہے اتھا کلچر جڑا ہے زراد دا اور باقی چیزیں دا وہ تبدیل ہوئے ہیں یعنی کہ گرین ریولیشن جنوا دیں کہ ایک سبز انقلاب کیونکہ اتھا پانی نکنٹرول کر کے مختلف علاقے آنے دے وچ نہرہ کڑ کے اور اتھا آباد کی تیاں گیا زمینہ اور اون زمینہ نے سونا اگلا جڑا آج بھی ہوگے گلدیاں پہ ہیں اور تو سایے دے دے پہو کہ اتھا محول اتنی خوبصورتی اور یہ ہیڈ دی اتنی خوبصورت جڑی پہ چھو بھی ہوئے اور اگر ایک وصہ گفتگو کرس ہوں یہ حوالے دے نال ایک سوں کے ایک کرنڈ بڑھنے اندھی اہمیت کیا ہے اندھی نال کڑے کڑے علاقے فائدہ چاہنے پہن اور جڑے اس علاقے دے لوگ ہیں انہوں کو کتنا ایک فیدہ ہوندہ پیئے شریع کے گفتگو میں تاکھو داستے نا بلکہ کچھ کلچر دے حوالے نال بھی اسے گال کرس ہوں دے بھی اسے کچھ لوگ نال سن لے ہیں سرنال شریع کے گفتگو جڑے حسین معروف شخصیت ہیں اور آبی حوالے نال بہوں انہ دا ور کے انجینئر ممتاز احمد خان صاحب جڑے سابق ڈائریکٹر رہن کالا باغ ڈیم ڈائریکٹریٹ دے انہ دے نال جناب خالد محمود صاحب ہیں جڑے این وقت ہیڈ پانچ ند جڑے ہیڈ ورک سے جڑا رہن اے ہیڈے اے سب ڈویجنل آفیسر ہیں پورا انہ دا کنٹرول ہے اور انہ دی ہی ساری ذمہ داری ہے اتھا دیکھ پال انہ دے نال موجود ہیں جناب محمد اکمل شیخ صاحب جڑے ہیں اے صدر ہیں انجمن تاجران اچھ شریف کیونکہ اچھ شریف یہ تو ہارلی دا تو بارہ کلومیٹر دور پہندا ہے اور اے سارا جڑا ہیڈے اے اندھی جڑی آون بنیادی تو سارا جڑا انہ دے نالے اور اے ساری اچھ شریف تو لے کے احمد پور شرکیہ رحمیار خان یہ ساری زمینہ دی آبادکاری دی جڑی ہیں ہی ہیڈ ورک تو نیرہ جڑی نکل دیا نال سارے این پاسے کچھ سارے موجود ہیں ایک شائر ہیں ہمراز اچھوی صاحب انہ نے اپنا جڑا نارک ہے اچھوی اچھ شریف دے حوالے نال چار کتابہ انہ نے لکھی ہوئی ہیں شائری دے حوالے نال مقامی اس سے مطابق شائری بھی کچھ سن سن والینہ دے نال اجاز راول صاحب ہیں لوگ فنکار ہیں وہ اچھا جڑا لوگ چیزیں جڑی ہیں فوک جڑی چیزیں ہیں خوبی اچھونا دے کل سن انہ دے نال سنگتے بھی ہیں جعوید علی ہیں نواز ہیں مختار ہیں اے ہیں انہ نال سنگت کرے اچھو گفتگو دا آغاز جڑا انجینئر صاحب اگر محمدتاز خان صاحب جناب تو کر لوں بلکہ خالد محمود صاحب بھی انجینئر خالد محمود صاحب اچھو گفتگو کرنے محمدتاز احمد خان صاحب جناب تو کر لوں کہ خان صاحب اے ذرا تھوڑا جیئر اسے سو اندہ بیک گراؤنڈ کے اے ہیڈ ورکس اندہ وچ پنج دریا جی میں چناب راوی اور ستلج بیاس اور جہلم اچھو اندہ تیزر روشنی پیسو اور والد اندھی جڑی افادیتیں بنا کیوں اندھو تیزر سارے ناظرین کو رسے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو پہلے تھے میں پاکسان ٹی وی دا اور آپ دین زامیہ دا انہیت شکریہ دا کنا چاہدے ہمیں کہ اس تقریب میں چورے اس موقعوں تھے تو سامانو اظہار اکھالی داو لیتی ہے میرے بعد سے بڑے اظہار دیگا لے توڑے سوال دے حوالے نال میں یہ اقصہ کہ پانج ند اس جگہ دنا ہے پانج ند پانج ند دا مطلب پانج ندیاں پانج ندی مطلب دریاں دریاں پانج ندی نالا جی جی اے او مقام ہے کہ جتے دریائے چناب دریائے چناب جھانکلوں اپسٹریم دریائے جہنم شامل ہوندے ہیں وال جھانکلوں ڈاؤنسٹریم بھی کبیر وادہ جنے قریب آکے دریائے راوی او دے شامل ہوندے ہیں اور اندھو کنجے ستلے آن دے اسے ستلج ستلج اور بیاس او ملکے پانج ندکلوں تھوڑ جہاں اے او مقام ہے کہ جتے پانج دریائے کتے ہوندے ہیں اس سے اب جاناز کے دریا ست گناہ تھے اے ملک دے چھے قصت اس کے جنگ کے دیعت دوے دریا سندھ لوگوں کو پوشنک برائد لنوازین دریا سندھ لیکن اس پوشنگ دریا سندھ پوشنگ 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 سندھ سندھ جو زندگو کو در دوایا یہ دے ملتقی لیکی سینگل لوکیشن اوالین آلین تو ساں فرمایی کہ بھی انہ دی اہمیت کیا ہے جا آسفاق بھائیب اینہ دی اہمیت تو ساں اس س سبجو کہ اے بیراجز جو اے پانیداد بیراج ہے اسلام ہیڈ ورک سے ادھا کلو تے ادھا کلو تے سلیمان کی ہیڈ ورک سے ادھا کلو تے فیروزپور ہیڈ ورک سے یہ چار ہیڈ ورکس نواب آف باہور پرنے انیس سو اکی دیویج انو آدین ستلج ویلی پروجیکٹ اس انیس سو اکی دیویج ستلج ویلی پروجیکٹ کرائے اور ڈیزائن ہویا آئی جید تحت چار بیراج فیروزپور ہیڈ ورکس جیدویچوں دیپال پر کنار نکل دیئے مطلب لیکن ان دا بیسک وجہ جڑی ہے اوہائی زمینہ کو آباد کرنا آباد کرنا اچھا بیراجز کو پہلے سروتی حالے آئی کہ یہ بالکل چٹیل مہدان ہو دیا یہ سہراہ ہی علاقہ صرف دریانوں دے کناروں دے ہوتے جیس وقت فلڈ نہ دائی تو گیا نہیں ہا دیئی تے او جیس سہلا باہ دائی او دو جو لوگ فضلہ کاشکن دیا یا جولائی بارشہ ہوں دیا اور دریان دا پانی اتھے چڑھتا ہی تے او کچھ نہ نہ کٹ کے انوائی دا فلڈ کر کے جنیا کترہ چار مینے کو زیادہ نہ چل دیا جب تک دریان چڑھتے نہ ہوئے لیول اتھے نہ ہوئے جیس وقت فلڈشی طرح ختم ہو گیا اوہ نہرہ بھی ختم ہو گیا چنانچہ صرف وہ محدود بہت محدود آپ پاشی ہوں دیئی اور بہت محدود ذراعہ تھا ہی لیکن چونکہ عبادی و دھرے اور اللہ تعالی قدرت نے عبادی و دھاونی آئی خوراگ دی روٹ پرنی آئی اس وقت فر انسانہ نے انجینئرز نے جڑے ہائیڈرالک انجینئرز ہیں انہوں نے اے سوچا اور میں سبجدہ کہ ایس چیزا کرلیٹ انگریز ساڑے انگریز کمرانہ نو ریونا چاہید ہے کہ انہوں نے انیس وی صدی اٹھارہ سو پنجتر ساکول پہلے انہوں نے سرہند کہنال جڑی ہے نا او کٹ کے اور برے سغیر دی ویچ اے ویرس اے بیراجز بڑھا کے اور پانے انہوں ہیڈ اپ کر کے اچھا کر کے اور دریاون دی ویچ وہاں پاس ہوں خبے پاس ہوئی سجے پاس ہوئی نہرہ کٹھی ہیں اور اس وقت میں کسیر مثال ہے نا یہ نا دی اہمیت کے ہے کہ میلسی کے نالج میں ایسی رہی ہیں میلسی کے نال ویچ آج بھی جڑی میروں نا دی ساڑی چینل ہے نا او دھنا ہے چٹ نہر کے انا ju چٹ نہر لہ دین اور اسوا سے دھنا چٹ وید satisfactory کے اس نے اور پہلے اوہ علاقہ انہوں تو چٹ ریڑی آگذیا جانا وہ اتنا خوفنا نا کٹھا ہے کہ اتنا بمعار ویران شہر رہائی کہ لوگ اپارے دے بے لیوی ٹھو деے بے لیوی تھوں ڈرانگ بدر سکتے اور اسوں پر راقر sten چنانچہ آج تا estar کے صides جگے دکھتے ہیں چپا زمین میں خالے نہیں جتے کہ امباد باغات نہیں جتے فصلہ نے پیا ہو دیا جتے کپاہ نے پیا ہو دی یعنی کہ جڑی میں گزارش کیتی ہے نا کہ گرین ریولوشن جی جی بلکہ سبز انقلاب خان صاحب والطورق الحسان ہے انجینئر خالد محمود صاحب سارے نال موجود ہیں انجینئر صاحب اے جڑے پانچ دریامہ دا سنگا میں اے 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 ویچ بیٹھے ہیں جناب بھی سارے نال بیٹھے ٹھیک ہے نا اے دس ہو کہ ایتھو نہرہ کتنے نکل دیا پہین اور کیڑے کیڑے علاقے نوں عباد کرنیا پہین اور واللہ سن تو انوے پوچھوں اس تو بات جڑا سوال ہوتی کہ اندھی اہمیت جڑیے اس ویلے کیا ہے کہ کیونکہ اے پون پہلے بنایا آیا ہے ولی اندھی کیا کوئی رپیئر کوئی انہانسمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ کے کوئی ایسا ہوئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب کلوں پہلے جناب دا شکریہ دا کرنا کہ جناب نے میرے موقع دیتے کہ میں اپنی ہیڈ دی افادیت دے بارے جناب کو دسا اے بیراج انیس سو ستاوی دو تری تک مکمل تیا انوے لے اندھی کپیسٹی سات لکھ کیوسک پانی گزاران دی ہائی اچھا انوے لے بھی سات لکھ کیوسک پانی گزاران دی ہائی تے اندھے نال نال اندھے ویچو ڈو نہرہ انوے لے نکال کڈھیاں گیاں ہیک نہرہی پانینت کے نال تے ڈو جی ہائی اباسیا کے نال اے زیادہ ایریا رحیم یار خان ڈسٹرک دا کور کرنے پین جتاں کے آج ہر پاسے بہترین فصلان جن دے ویچ باغات گناں گندم کپاس اندھے نال اتھا اندسٹری بھی لگی ہے اندسٹریز دا جڑھا ہے نا جی اندھے نال بڑا اضافہ تھی ہے رحیم یار خان دے ویچ ساتھ شگر ملن اور کارٹن دیاں ایک سو تقریبا جڑھا ہے ملن اور ایریا رحیم یار خان دے ویچ بیچ اندھے کچھ حصہ ابتدائی حصہ بہاول پور تحصیل آمد پور اور شریف اور چنی گوڑ دا علاقہ وی سراب تھی اندہ پہ انتو بعد ان بیراج دے ہوتے کیونکہ مختلف ویلے فلڈ زامن دن آل دو دفعہ اتحان حادثات تھی ہے ایک دفعہ انیس سو تہتر دے ویچ وال انیس سو بیانوے دے ویچ انہیں بندھاں کو توڑنا پہ آ گیا کیونکہ بیراج دی کپیسٹی کو انہیں زیادہ پانی جڑائے اتحان رسیف تھی گیا آئی مختلف دریانوے دے ویچوں چنا بیچوں جہلم دے ویچوں اور ستلوج دے ویچوں تے جب مشترکہ جناب کو جی میں ڈسیا گئے کہ بھی اے پانچ دریانوے دا سنگا میں ہر دریانوے دا افیکٹی تھا پوجڑنے تے ان دے مطابق وال گورنمنٹ نے ان علاقے دی بہتری آستے کہ بھی لوگاں کو ڈیزاسٹر تو بچاوانا آستے کے بجائے سے کہ بندھتروڑے ویجن ان دی کپیسٹی کو ودھایا ویندہ پہ جیڑی ویلے ہونے این ویلے کام جڑھے جاریوں ساری ہے اے منصوبہ ترے سال دا تھی ویسے ہیک سال تقریبا منصوبے کو شروع تھی گئے جن دے ویچ ان دی کپیسٹی جڑی ہے پانی پاس کرن دی آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار تھی ویسے میکسیمم تو سنڈیسے اندے پہا ہو کہ آٹھ لاکھ پینسٹھ ہی اندہ ریکارڈ ہے نا ریکارڈ بھی اندہ جڑا پچھلے ہسٹری دے ویچ آئے نوے سال دے ویچ او آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار ہیں ان کو مد دے نظر رکھے دے ہوئے این دے ویلے اتنی ہی اندہ کپیسٹی بلڈنگ زیادہ کریں دے پین وال تھوڑے جے پرابلم آئے ہاں پانچ نت کے نال دے ہوتے کے بھی واٹر لاغنگ تھی گئے اندہ سد دے باب آسدے اندہ سو چورا سی پچاسی دے ویچ ہیک آباسیا لینک کے نال دے بھی اضافہ کٹا گیا اندھے کپیسٹی چونجہ سو کیو سکے پانچ ہزار چی سو او گرمیاں دے ویچ اپنا پانی جڑھائے او چونجہ سو کیو سکس جڑھا رحیم جار خان دا بریکش ایریا ہے اندھے واسطے او پانی گھنتے ویندی ہے تے اتھاں دے آبادی ہیڈ ورکس دے نال جتھاں پورے ذرائی اندھے چاہے سب کلن زیادہ فائدہ اندھے زیادہ رحیم جار خان اور کچھ پاٹ زیادہ بھاول پور دا جڑھائے نا جی او سراب تیندہ بے اور بھاول پور اور رحیم جار خان دے او ازلا جڑھائی تھوں سراب تیندہ بے اندھے چپا چپا ہونا آباد ہے جو میں انجینئر صاحب دسے کے بھی چٹڈین ہو دا ہی اتھاں بھی چٹیل میدان ہو دا ہی ریگستان ہو دا ہی چولستان ہو دا ہی نواب صاحب دے خصوصی کاوش جڑی ہے اے علاقے دی جھوکتی سے آباد وال اور جھوک آباد تھی گئی جھوک آباد ہے جھوک آباد ہے جھوک آباد ہے یہ پانی دا نظارہ ہے کہ بھی پانی دے ہی نظارے کو لوں جناب اسانی تھا کنٹرول کرتے آپ نے علاقے سراب کر گنے سے ضرورت دا پانی استعمال کرن تو بعد باقی پانی تلے ان کو ریلیز کی تاویندے خالد محمود صاحب عصام ولد تارے کل دوبارہ آسویں اندھے پوچھ سوں کہ اندھوں تے کتنے پیسے خرچوں دے پہن اور والا کیا اندھوں تے مزید بھی کوئی گنجائش ہے کیونکہ اس نے سنا ہے کہ ٹریفک دے والے نال بھی تھوڑا پرابلم ہے لیکن شیخ صاحب سارے نال بیٹھے ہیں شیخ صاحب دیکھو اللہ صاحب پوچھتے ہیں شیخ صاحب دوسرا جو میں دوہاں انجینئر صاحبان نے بڑی خوبصورت گال کی تھی ہے کہ ظاہر ہے جو تھا بنیادی انفرسٹرکچر جلے پہنچ دے جو تھا مقامی آبادی کو فیصل ہو فائدہ ہوں دے یہ میں مقامی آبادی کو فیدہ ہوئے ہیں دوسرا دسو کے اس فائدے دنال مقامی آبادی کیا مطلب انہ دی اپ گریڈیشن ہوئی ہے اور انہ نے کیا مطلب اتنا ترکی ہوئی ہے کتنا ایک تاری اندسٹری لگی ہے کتنا ایک تاری ملنے چلی ہیں کتنا ایک لوگاں کو روزگار میسر ہوئے ہیں اچھا جی میں کہ انجینئر صاحبان نے تو کون ساری تفصیل لسی ہے ہیڈ پانچنت دے باریج اندے سوڑا جو میں اضافہ ایک ریسا کہ ایترے زلیان دا سنگم ہے ہیڈ پانچنت اندے میں چاہے کہ یہ کہنا ہے ایک تے زلہ رحیمیار خان زلہ بہاولپور اور زلہ مظفرگار ایترے زلے جڑے ہیں ای اندہ ایک کمبینیشن ای جڑے ایتھیں کٹ تھی دینا ای ایو ہیڈ پانچنا دیئے گزرگا جڑے زلیے لوگ جڑے عام دو رفتے ایک تے ایک دوچھے سوال توڑا یہ ہے کہ ہیڈنال کیا لوگان دی زندگی دے اثرات پین عام آکھا میں دے کہ جڑا پانی ہوئے دریائی پانی ہوئے نہری پانی ہوئے او دیسی گھی دے مانے دے با نسبت ہے کہ ٹوول دے پانی دے نسبت تے انہ دے نہران دے پانی نا ملن نال کاشکارا کو بہت فوائد ہی حاصلتے ہیں کہ گنے دی فصل گندم دی فصل او بے بہات ہی نہیں بھی ہے تے ہیڈ پانی نا دی اہمیت ہی ہے کہ ترہو زلہ دے جڑے لوگ ہیں او اتھا آنین پکنک پوائنٹ بھی ہے اگر محکمہ سیہات آلے اتھا خصوصی توجہ ڈیون تے میرے خیال ہے اے بہت زیادہ محکمہ واسطے بھی تے پبلک واسطے بھی اے آمدن دا بیس بھی بہت سکتے تے بہترین پوائنٹ بھی بند شیخ صاحب ہونڈوی دے دے پہ ہیں کہ کافی ساری ریکھو لوگ آئے ہوئے ہیں ایپاسے بھی آئے ہیں اتھا بھی آئے ہیں لوگ کافی سارے جڑے ہیں اتھا فیملیز آئے ہیں آئی تا خیر ورکنگ ڈے تے میرے خیال ہے چھٹی ایل ایڈی لوگ زیادہ آندے ہو سنے پناہ رش ہوندے تے اگر ہوتلنگ اگر ٹوریزم ڈیپارڈمنٹ ایکٹیو تھی بنے تے میرے خیال ہے جی تب ہونڈی آمدن دا بیس بند سکتے ماشاءاللہ جی بڑی خان صاحب والد طارق کو لانے ہیں اے انہیں شیخ صاحب نے بھی یہ گال کی تھی ہے اور بنیادی طورتے گال بھی یہ کہ یہ جی چیزیں بڑا وندہ مقصد دے ہوندے ہیں کہ تُساں مقامی سطح دیوتے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو اور اون فیسیلیٹیشن تو او لوگ رہنا آپڑا ریز پی اور وقت نیشنل تعلی جیڈی انکم ہے یا نیشنل تعلی جیڈی پی ہے اندے ویچ بھی بنیادی ہے کردار دا کریں اندو تے ذرا روشنی پاؤ کہ اے جیڈے ہیڈ ورکس ہیں انہا بنا نال اے پانی نو کنٹرول کرن دا سارے کل جیڈا ہونے سسٹم ہیں اندے نال کیا فوائد اسا چاہیں اور کیا اسا مزید بھی کوئی اندے گنجائش ہے سارے کل فوائد چاہنے دی شاک بھائی گالے ہیں اولین جیڈا مقصد ہے اوہ تا اے ہائی کہ بھی ودی دیوئی عبادی جیڈی اندی ضروریات واسے زیادہ کن زیادہ ایریہ جیڈے ہیں انہوں سہراب کی تا بنجے اور خوراک پیدا کی تی بنجے اور الحمدللہ الحمدللہ انہا بیراج دی بننکون بعد جو میں شیخ صاحب نے بیا خوا واقعی جھوکاں عباد ہو گئی ہیں ماشاء اللہ یعنی تُسا اے دیکھو کہ جیڑے پاکستان بنا آئی اوہ سلے ساڑھی عبادی ساڑھے چار کروڑ ہی ایری ایس پاکستان دی مغربی پاکستان ہے اوہ سلے ساڑھے چار کروڑ دی عبادی ہی اے انہا بیراج دی ہی برکت ہے انہا بیراج دی وجہ ہے کہ آج باوی کروڑ دی عبادی بیچ کوئی انسان مخربیا مردہ اوہ انہا بیراج دی وجہ نہ لے کہ فصلہ اور عباد ہو گئی ہے دانے گھر دے پہ داندے پہ بیرکت ہے بیشیت کام دنیا دی وجہ ایسا فکر آل سر چاکے لیکن انہا بیراج دی جہاں شیخ صاحب نے فرمایا بڑے بفائی دین ایکویٹک میں تھے یورپ اور امریکہ دویت ہے کہ لوگا نے دریامہ دی ہوتے دریامہ دی ہوتے پکنک پینٹس اور ٹورزم سپارس ڈیویلپ کر کے عرب ہار ڈالر کمی دے پین کیونکہ ایکویٹک سپورٹس ایکویٹک سپورٹس اور بلکل انہا دیاوان ہوتے 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 ہیں انہا جھیلیں ہوتے 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 ہیں دیڑیاں کے اور ذکر بعد فش کلچر انہا بیراجد ہوتے از ہاں مچھلی دی بہت بڑی پیداوار از ہاں ہاتھ سکتے ہیں اندے چاہ دیں کہ این پانی دے ویچے نیچرلی او جڑا اکسیجن ہوتے ہیں مچھلی نیچے دیں دیں اندی جڑی مقدار زیادہ ہے درست ہے بلکل بلکل اچھا اوز دکل بعد اے انہا بیراجد دی وجہ ہے کہ انہا بیراجد دی پانی ہیڈ اپ ہوند ہے تا اس پانی دے سی پہ جنال انہا نیران دے پانی ڈیورٹ کیتا ہے اور ایک نیران دے نیٹ ورک جال بچھایا گیا ہے ساڑھا زیر زمین پانی او وی انہا نیران اور انہا بیراجد دا مرہونے منتے کہ آج تنجیتیو اندل کالندی سے پیون واسے پانی ہاتھل کالندی سے اگر اے بیراج نہ ہوئے نہ اگر اے نیران نہ ہوئے نہ اگر اے پانی زمین انہا نو نہ ملیا اے تلے نہ بنیا زیر زمین جنا پانی ہے اندھی ریزروائر نہ بنیا اور سانو تے پیون واسے پانو ہی نہ لبیا چنانچہ انہا بیراجد دے بے انتہا فوائد ہیں لیکن آجان جھوکا آباد ہومنی ہیں تو ساڑھا چولیس سانڈا علاقہ تقریبا پنجا لکھ اکڑ رکبہ اس وقت پانی نو ترسزا پی ہے لوگ انو پیون دا پانی کوئے نہیں اس واسے ستلو جیٹ پانی کہنی نا ستلو جیٹ پانی کہنی راوی ایج پانی کہنی نا 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 میں اشفاق بھئی میں اس میں اختلاف نہیں تھا دیکھو انڈس وارٹر ٹریٹی کنباد اگرچہ میں اوزہ بڑا مخصاد مخالفے میں بڑا ظلم ہویا پاکستان آل کہ ساڑھے ترہ مشرقی دریہ انڈیا دے حوالے کر کے اسا انہا نہران دے والا شفٹ کر دیتا لنک کے نال دے اور ڈیمان دے ذریعے مغربی دریامہ ہوتے ہیں اچھا مغرب اندھو تے والے زیادہ بوجھ پہ گیا نا چناب جیلم اور سندھ سندھ ٹھیک ہے جی اچھا ہون ڈیمان دے ذریعے وہ پانی آن دے اور لنک کے نال دے دریعے اے ساڈیاں جنوبی دریاں ہی دیکھے اور ساڈیاں اے نہران دریاں ہی دیکھے اور ڈیمان دے ذریعے اور لنک کے نال دے یہ چناب دے ٹی پی لنک دے ذریعے پانی پیانے دے یہ بلکل اس پہیند ایڈ وکسو جاں پانی آن دے دریائے سندھوں آن دے ٹی پی لنک جیڑی کے تاؤ سا تو نکلتی یہ بارہ ہزار کیسے پانی انہا نوں مل دے اچھا اگر او ٹی پی لنک نہ ہویا یہ پہیند دے نہرانو عباسیہ اور پہیند کنال دے پانی نہ ہویا چنانچہ اگر اساں ڈیم نہ بڑا ہے بہے مزید کالا باگ نیاں سب واٹر ریزر ریزار وایر سردیاں دے بارشانی ہو دیاں دریاسوں کے لئے سالے ساڑے پاکستان نو چالی ملین اکڑ فوٹ پانی دی دروت ہوتا دی دریاں دی دریاں دی دریاں دی دریاں دی دریاں دی دی لیکن ساڑے کون جڑی کپیسری ہے ملاتر بیلا دی ملا کے چوڑہ ملین اکڑ فوٹ ہے یعنی چھوڑی ملین اکڑ فوٹ پانی جڑائے ہیں اے گال تو ساں بڑی اہم کیتی ہے بلکہ ایساں دی دی ایڈ ورکس تے بیٹھے ہیں نا انہوں نے سٹیو صاحب کو انجینئر خالد محمود صاحب کو پھنچ دیں خالد محمود صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت گال کیتی ہے کہ ہر فصل دے واسطے تو کو ایک خاص تعداد اچھ پانی چاہید ہے کیا تارے اس ہیڈ ورکس تے تو یہ جڑیاں زمینہ ہیں نہیں پاسے اندے کول پورا پانی آندہ پیئے کیا تسا پورا کریلے پہ زور اہم تے بڑا نکتہ ہے جڑا تو ساں آج انجینئر صاحب تاکو پروگرام میں چیڑے سے تے میں پچھلے ڈوز سال توں تہاں تاں تے پچھلے ڈوز سال اچھ سارے گنے پانی دی کمی رہ گئی ہے نہ کہ صرف پانی نتھ ایڈ ورکس تے رہ گئی ہے بلکہ پورے سسٹم دے ویچ پانی دی کمی جڑا ہے نا ڈوز سامنا کتا گے جن دے ویچ سین دے براج گودو براج کوٹری براج تے سکھر براج تے بھی ہائی تے جن دے ہوتے والی ارسا دی مدد دے نال پروگرام شیڈول کیتا ویندے جن دے مطابق پانی دی وارہ بندی کو تہہ کیتا ویندے اور ان کمی کو پیش نظر جڑا ہے نا جی ساڑے علاقے دے ویچ پہ اندے ویچ جڑا کچے دا پانی کچے زمینے ششمائی نہرین جن کو چھی میں پانی مٹھا ہے اتھا دے جی میں انجینئر صاحب دے سے کے بھی ساڑے دریامہ دی وجہ نا جڑا ہے سی پی دا افیکٹ ویندے نہرین دا ویندے تے وارٹ ٹیبل کو جیسا ریزروائر دے سورت دے ویچ جمع کرندے سے او پانی کارتے لازگ دا ویندے جتا بریکش دے ریا ہے جیسا کڑوہ پانی ہے جتا سالانہ نہرین چل دے اتھا انتہائی پریشانی دا زمیندارہ کو سامنا کرنا پوندے جن دی وجہ نال ساڑے سالانہ تو کیا مرادے سالانہ سارا ساڑے کرندے سے بھی ہیک نہر جیڑی سارا سال چل دیے ان کو سالانہ آکھا ویندے جیڑی نہرے اپنا چھی مہینے آستے چلائی ویندے اور ربی اپنا خریف دی فصل آستے پندرہ اپریل کلو پندرہ اکتوبر وہ چھی مہینے چل دیے چھی مہینے باندھ رہا دیے چھی مہینے باندھ رہا دیے زیری زمین پانی چونکہ اویلی پر ہوندے ہیں زیری زمین پانی ان سواسی ایسی جو سامنے دھتے ہیں کہ مٹھا پانی ہوندے ہیں لوگ کیوں اللہ اور کمہ دے دریوں پانی لارے دیں ایتھے کے پانی زیری زمین کڑوا پانی ہے اوٹھے سالانہ نہرہ چل دیے تاکہ ہر سارا تاکہ وہ پانی ہونے کو پیونا سفر مٹھا مل دا رہے یہ میں جناب دا اگلا سوال ہے کہ بھی ان دی ڈیویلمنٹ آستے جڑھا ہے کیا کیتا وینہ پہ سار اتھاں کیونکہ دو دفعہ جڑھا بڑا ڈیزاستر تھی ہے لوگان دیا نقصانات سرکاری زمینہ دا پرائیویٹ زمینہ دا اور ان دی والس وصلان دے نال انفرسٹریکچر گورمنٹ دا انفرسٹریکچر یہ گھوڑڈنگر تے ان دے مدے نظر رکھیں دے ہوئے تاکہ اتھاں تک پانی بیراج کو نقصان نہ تھی اتنا پانی جڑھا نوے سال دی ہسٹری دے ہوئے چاہے تے اگلے نوے سال جے طریقہ کار ہے ہسٹری دے بیس دے اتھاں ڈیزاین کریں دے سے بیراجز کو تے اتھاں اون دی بیراجز دے اتھاں اچھا اے تو ہو گئی پانی دی دیکھو نا ایک کال میں ترکلے پوچھئی کہ اے پانی جڑھا نا انہیں کتنا کیوں سے ایک پانی جڑھا ہے تاکہ اتھاں دی نیرہ کو دے دے پہ ششمائی کو کتنا دے دے پہ سہمائی کو کتنا دے دے پہ سالانہ کو کتنا دے دے پہ اور کیا اسے لئے تاکہ کو کوئی پانی دی کمی دا سامنا ہے جی میں جناب کو آج دی رپورٹ دے نا آج جے جناب سارے کو نے ہیڈ دے چوبی ہزار کیوسک پانی اویلیبل ہے جیندے چو سولہ ہزار پانی جڑھا ہے نیرانچ ویندہ پہ تے باقی سات ہزار پانی جڑھا ہے نا جی آٹھ ہزار پانی او ڈاؤن سٹیم ہیڈے جی تھا سام بیٹھے سے ڈاؤن سٹیم ویندہ پہ جڑھا وانج تے مٹھا ہے انتے کلوں تقریباً وی میل دے اٹھے وانج تے درائے سیندے جڑھا ہے ویسے کوٹ مٹھن کلوں اٹھے تھوڑا جا درائے سیندے جڑھ شامل تھی ویسے تے اتھوں وال اتھاں پہنچ ویسے تے پانی دے صورتی آلے اے ہے کہ بھی این خریف دے ویچ کیونکہ سارے موسمی حالات کچھ بہتر رہ گن تے الحمدللہ اللہ تعالی دے ذات دا بڑا شکر ہے کہ این علاقے دے ضرورت جڑیے او این دفعہ خریف دے پندرہ اپریل کلوں آن ورڈ پندرہ اکتوبر تک ضرورت دا پانی جڑھا ہے مجسر ہے بلکہ کچھ پانی جڑھا ہے نا جی جڑھا ہے ایسی پیدے نال جڑھا ہے آن ورڈ پانی جڑھا ہے جو پانی سردیاں چکچے علاقے کو نامل سے کچھ سڑے دے جہاں پانی دے چھ مینے دے پانی سڑے آوے دے دریای علاقہ جو کچھ دے نال جڑھا ہے جو پانی جڑھا ہے ساری ضرورت پورا تھی ویسے سادہ ایک میں توڑا جا بیادہ جی ہمالے بیراج بڑھا ہے دے نال جڑھا ہے نا جڑھا ہے نا جی پنجھا گیٹ تھی مزید اضافہ کیا ہے ایک بڑی اہم گالے اے ہونہ بنیادی طور دیوتے ایجا ڈیم ہے نا اے انتہاں چناب دیوتے ایک ہائی پول ٹھیک ہے نا اون تو بعد این علاقے نا این دے نال ملاوان نال اے ایک واحد ذریعہ بھی ہے پول میئے دوتے اچھا ایک پول دی حالت بھی کوئی اتنی بہتر کوئی نہیں یہ میں ازدارہ روشنی پہاک جی وجوبہ ہاتھ کیا ہے جی ہمالے بیراج بنی آئی سنگل بریج چلتا پہ آئی کیونکہ ساڑھا ٹریفک فلو بڑا تھوڑا ہندہ آئی ٹریفک زیادہ ہمارا جڑھا سورس آئی اور ریلوے آئی لوگ ریلوے نال سفر کریں دے ہاں تے اتھا ٹریفک جیڑی آئی اپنے وہ گھاٹ آئی تے ان کو مدن آبادی بھی گھاٹ آئی تے ان لحاظنا اچھا لوگوں کو میند آف ٹرانسپورٹی گھاٹ آئی تے ہون جڑا ہے کیونکہ ٹریفک ودھن دے نال نال وال انی سو اسے چین بریج دے کپیسٹی ڈبل کا دی تھی گئے ٹریفک فلو آستے او محکمہ ہائیوے کیتی آئی تے محکمہ ہائیوے نے اندہ کیتا ہے کہ بھی ان تو بعد جڑا ہے نا جی اندہ دبارہ بھی ایک دفعہ مرمتی دوزار نو دے بیچ والہ ہون محکمہ ہائیوے نے ان کو پول کو ذرا مطلب ہیوی ٹریفک آستے باند کیتا ہوئے ایک سال کلوں کیونکہ اتھا ٹریفک دے جڑے اندے سلاب دی کنڈیشن آئی وہ اچھی کہنا آئی انہ نے اندے دیپٹک مشنل مظفرگرد نہیں کیونکہ اے علاقہ مظفرگردی حدود پوندہ پہ جو میں شیخ صاحب دے سے کہ بھی سنگا میں مظفرگردہ رحیم یار خاندہ بہاول پوردہ تے لوگ آئیں کو اندے سہولت آستے لیکن مجودہ جڑا پراجیکٹ چلتا پہ اندے کیونکہ ایک کمپوننٹ کہنا آئی لیکن اصلا محکمہ نہر نے ہونو انہ کو لکھتے بھیجے کہ بھی ان کمپوننٹ دے ویچ ان کو شامل کیتا بنجے ایک کیس انویلے پی این ڈی دے ویچ شامل کیتا گے تے اندہ حالی فیصلہ نہیں آیا کہ بھی اندی کیس کو اندے ویچ شامل کیتا ویسے یا ماشاءاللہ شیخ صاحب اے بڑی خوبصورت گال کیتی ہے انجینئر محمتاز خان صاحب نے انجینئر خالد محمود صاحب نے دوسرا اے فرماو کہ اے جڑا تالا اے خطہ اے ہوئے پانی ملدہ پیئے ٹھیک ہے نا پانی جڑے نا او حیاتے پانی حیاتے زندگیے تے اندے نال زندگی دے کیا تبدیلی ہے یہ تارے علاقے دے اے حکتے ہیں کہ جس لیول دی ساڑھی اپنی عبادی ہے او چریف تے ملکہ جو جنہیں موازیات ہیں انہ دی نیڈ دے مطابق تے پانی اویلیبل کینی خاص طورت اے اولڈ جڑی اباسیا لنک کنال ہے اندے پانی تھوڑا ہوں دے نیو اباسیا کنال ہے جڑا ہے او جنابی اللہ پانی جڑا ہے او زیادہ لتا میں دے تے اسائے چانے ہیں کہ بھی یہ کیا نیسے یہ اتھا جڑا ہے پانی مہیا کیتا ہے ہم لوگوں کو بھی مہیا سر آوے جتنی ضرورت ہے دو جی گالے ہیں کہ چولستان جڑا ہے ایریا اتنا ہزارہ اکڑ جڑی ہے زمین جڑی ہے اوی میں پیئے تھے ہی ریگستان ہیں اگر پانی اولے بلے تو خاص طورت چولستان واسطے ایک اللہ دا نہر بھی بنائی بنی ہے دو جی گالے ہیں کہ جڑا خالد صاحب نے دے سے کہ روڈ جڑی ہے بریج دی روڈ اے روڈ دا تھے شروع تو پرابلم آنا پہ کہ جڑنڈوی مرمت تھی نہیں ہے انہیں کوچ جرسے بات جڑا ہے اندھے بیچ والپ پرابلمز آنے ہیں والپ لوگ جڑن بڑے پریشان تھی دن ایک تے ایک اگر محکمہ ہائیوے کنے ہے تو محکمہ ہائیوے کو چاہید ہے کہ انہیں مینٹیننس جڑی ہے نا اور ان ٹائم کی تھی بنی ہے اور اے ویسے ہی کوڑ فول طریقے نال نوی روڈ بنائی بنی ہے تاکہ لوگوں کو فیدہ دیوے تاجران کو جڑا ہے ہونے یہ پرابلم آنے بھی ہے کہ ہیوی ٹرافک باندے جنہی وجہ تو جڑے کنسائنمنٹس ان لوگ آنے ہیں اور ان ٹائم نہیں پہنچنے ہیں بھی ہیں یعنی کہ ایتھو اگر لوگ این سائیڈ تواندین تو رہی میار خان تاک تک کراچی تک کراچی تواندین تے ایس سائیڈ ایری ایڈی دے مزفر کا ڈالا او پریشانی دے آمالے چے ایسا یہ جانے ہے کہ ہی ہیڈ دی جیتنی اہمیت ہے ہونے مطابق ایکو جڑا ہے روڈ کو بھی ٹھیک کیتا بنے اپ گریڈ کیتا بنے اور ایڈی ہے ہیوی ٹرافک جڑی ہے ہونہوی مسئلہ جڑا ہے ہونہوی مسئلہ جڑا ہے ہونہوی ٹرافک جڑا ہے خراب ہوتی کام یعنی کہ ایسے پروڈیکٹ کو جو میں خالد صاحب نیڈس سے کہ ہینے ویچو ٹرائے درے دے بندے بندے بند لیکن یہ روڈ شامل کھے نہیں لیکن ہی کو روڈ کو بھی شامل کرنا چاہیے توکہ ہونکوی اپ گریڈ نال ترائے سال دا کر پروڈیکٹ ہے ترائے سال دے اندر اندر ایسے روڈ بھی ڈیویل تھی ونیے تاکہ ڈبل ٹریک بنے تاکہ ہوتی ہوئے دوڑی گالے ہیں اندر پانڈ ایریہ اندر پانڈ ایریہ جڑا ہے پانی زید ہی نا پہ اندر ایچ فیشریز آلین جس طرح اندر فارمز ہیں اگر آلاؤڈ کتے بندے ایک فارم بنے ہویا ہے اندر بے لوگوں کو بھی فارمز لیتے بندے ہیں تاکہ پانی جڑا زید ہی نا پہ اندر ایچ فیشریز آکام جڑا ہے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ پہلے آلریڈی اتھا ٹریک آئی ریلوے ٹریک آئی ریلوے ٹریک انہاں نے جناب پتہ نہیں کی حساب نال پاٹھتے ویچ لیتے انہیں پونے دامانے گورنمنٹ نے ریلوے ٹریک کی تو تو کی تو بیندہ پی آئی ایسی ڈیرہ نواب سٹیشن تو اے ہیڈ پانج رتا کہاں دا ہاں تے اے ساڈی علم مطابق ہے کبھی پتھر وغیرہ مطابق ہے لیکن اصائے چاندیاں سے امام چاندیاں سارے تاجران چاندیاں کہ اگر ٹریک ایڈیولپ کیا بنیا تے مظفرگاڑ کو لنک کی تا بنیا ملتان دک اے بڑا ہی سارا بہترین سسٹم بن سکتا اے چیز ہے اچھا اے اپنا ممتاز خان صاحب انہا نے ایک بئی چیز دی طرف جڑھانا اشارہ کر دیتا ہے ایک تا ریلالی انہوں نے گال کی تھی ہے اندھو تے ذرا روشنی پیس ہو لوجہ جڑھانا ہے نینے نحک بھی جڑھانا او بڑی آہ کیتے کہ اگر ایتھو مزید پانی جڑھا ہے او ایتھو مہیا ہو بنیے او زمینہ واسطہ جڑھی ہیں حال عباد کوئی نہیں تا اے مزید سر سبز پاکستان دا خواب جڑھا ہے نا وہ مزید سچا ہوندہ شروع ہوئی سو جہاں تک شیخ صاحب نے ریلوے ٹریک دیگر کی تھی ہے او دی فیزیبیلیٹی تا نیچرلی تھاڑا محکمہ ریلوے جڑھا ہے اے انہوں نے دیدی مدارے اور میں کھڑی توڑی اس پروگرام کنباد اگر ایمیسیج انہوں تک وینڈ ہے ویچھے تجویز بڑی ملوے کابلے گاور ہے کابلے گاور ہے اور میں ریکمیڈ کر سا میں ایتھو ریلوے دیپارٹمنٹ سروے کرے اور اگر ایک کابلے عمل ہے فیزیبیلے اے ملکو ٹریک بننا چاہیے تھے تو اگر ایتھو جی سوال دیں جواب دیگر میں اے آقسان کے جو ایسٹیو صاحب یہ آگتے ہیں پیان اور میں ایسٹیو پہلے بھی میں ذکر کیتے ہیں کہ جڑا ساڑی اس وقت پانی دی ساڑی کون سٹورج کپیسٹری ہے جو اس وقت ساڑی کون پانی اویلیبل ہے او دی پوزیشن تا یہ ہے کہ او پانی بھی ساڑی ضروریات ان گھاٹے ٹھیک ہے جی یعنی ساڑی اس وقت ایشاق بھئی تمام پاکستان دی میں کل کرنا تمام پاکستان دی نیہران دیا جنی کپیسٹری ہے اوہ ایک سو چوڑا میلین اکر فوٹ دیئے ٹھیک ہے جی لیکن کنہیں بھی ایک سو چوڑا میلین اکر فوٹ پانی آیا کہیں او دی وجہ ہے کہ پانی سمندر چلا پیند ہے تری میلین اکر فوٹ پانی آسان ہر سال پچھلے پینتالیس سالوں دی ایمیدون ایوریج پیارشن دائمی یاڈا کے کورٹنی دی ڈانسٹری سمندر چسان تری میلین اکر فوٹ پانی سنے دی پیش سے اور چھوی میلین اکر فوٹ ساڑی پانی دی مزید دروہ تھی سٹورج دی جی دی وجہ کہ کالا باگ دی مر سکدے باشا دیم مر سکدے اکھوڑی دیم مر سکدے چک درہ ڈیم مر سکدے یعنی کئی ڈیم مر سکدے جیڑے کے یعنی کالا باگ ڈیم صرف چھوی اشاریاں ایک میلین اکر فوٹ دا منصوب ہیں جبکہ تری میلین اکر فوٹ پانی سمندر پانی سٹور کر کے تبلے جی میں آدھے پہنے جی میں گنہ رہا ہوں دیا کڑڑا ہوں دے توان سٹی بنجو پانی دیکھ ریولوشن ہے اپنے دنسان دی اور روحی دی دنسان دی رگال کیتی ہے اور سندویچ تھاردہ ہی علاقہ جڑے ایدویچ تکی روڑا ایکڑ رکبہ جڑے او اجان غیر آباد پی ہے بیابان پی ہے اور اتھے دے لوگ بیٹھارے پی مردے پانی روی ترسین چنانچہ اس علاقے دی ذراعت اس علاقے دنسان دیرے کاش رای من کیتے اپنی ذراعت دن ترکیدے من کیتے اپنی ودی آبادی دی ضروریات پوری کرنگیتے اور ملک دی اکانوں میں نو مزید اپگریڈ کرنگیتے اے انتہائی ضروری ہے میں ایسا کہ ایزے کون میں زیادہ زور نہ کوئی غالی کرسکتا کہ اگر اساں ڈیم نہ بنائے اگر اساں مزید اگلے دا سالنز بیچ کم کم دو یترہ ڈیم اگر جزاں کالباگ ڈیم باشا ڈیم اکھوڑی ڈیم کھوڑی سمجھنا اے میں ریکمینڈ کرسا کہ اے ترہ ڈیم کم کم اگلے ڈا سالنز بیچ پانی پڑھنے چاہیدین اگر یہ نہ بنائے تو آسانو پانی دی شدید کلدہ سامنا ہوسی اور جتنا اس سال ہوئے ابھی دی فصلیت رہت ہے کہ اگر چالی فیصد پانی دی کمی آئی وی ویور فیس اگر فورٹی پرسنٹ شارٹیج آف آٹر اگر جنوری فروری دیویچ بارشاں نہ ہوئے نہ تو خدا نہ خاصا ساڑی خوش سالی ہے بلکل اس لئے کہہ سالی اور بھی کنک سالی افیکٹ ہوئی ہے خیر وہ موسم دی وجہ نال افیکٹ ہوئی ہے لیکن بارشاں دی وجہ اللہ تعالیٰ نے بارشاں دے دیا ادھر اتنے میں حرمانی کی تھی اور ساڑی کنک دی فضل بچ گئی ہے اور کہا لے ہے کہ حکمران حکومتان دے کامن تھاڑے صاحب کا چیف جسر صاحب نے اس مسئلے نو تو بڑا اجاگر کی تا لیکن اے ساڑے حکومتان دے کامن کے اوٹ ڈیم دنوں بڑاویں اور اے پبلک جڑی ہے میں اساں تساں سب اس ساڑے ساندی زندگی اور ماؤں دا مسئلے ہیں بلکل صحیح پانی میں کہنا زندگی ہے زندگی ہے سانوی کٹھے ہونا چاہیے سانوی اواز پھرانے چاہیے سانوی اپنے حکمرانہ نو جگاننا چاہیے اے خدا دیوا سے خدا دیوا سے ڈیم بناو مزید ڈیم بناو اے بڑا خوبصورت میسیج ہے خان صاحب اے بلکہ انجینئر خالد محمود صاحب پروگرام دے سارا وقت بھی تھوڑا جیا ختم ہونا لے کوئی اچھا خوبصورت میسیج دو کہ این تارے ہیڈ ورکس دے والے نار پانجنا جیتا ترساں بیٹے ہو کہ خدمت دے والے نال اور اندے اچھے مستقبل دے والے نار جو میں شروع اجڈسے نے کہ ساتلوج ویلی پروجیکٹ تحت بنایا گے نوے سال تھی گن اگر اے وراج نہ ہوئے آ تو اجزلہ رحیم یار خان دی اے ترقی دراز جیڈا جن دے ویچ انڈسٹری جیڈا ہے سب کل وڈا حصہ ہے اندہ خام مال جیڈا ہے او اتھاوں پیدا تھی اندہ پے جن دے گنہ گندم کپاس باغات جن دے اتھاں مطلب اپنے ہر قسم دی انڈسٹری جیڈی ہے او ہنڈرڈ سینکڑے ہیں دی تدادے جو تھا لگائی گئی ہے تے ان براج دی حفاظت ساڈی وی محکمین دی وی تے لوکے مقامی لوگان دی وی کہ بھی اندی آستے جتنی بھی خدمت کر سکتے وی اندی حفاظت آستے اندی ترقی آستے تے اندی اسے گورنمنٹ لیول تے خرچ تھندہ پے کہ بھی اندی ڈیویلمنٹ تھندی پے یہ احسانیاں پیدا کیتے ہیں مینے پین تے اندی پبلک آستے بھی ضروری ہے حوالے نال او میں اضافہ کریں نا کہ جڑھائے سیاہا تالیا نے اتنا سروے بھی کیتے ہیں کہ بھی اتنا دے ٹوریزم اور گورنمنٹ لیول دے ہوتے بھی پالیسیز جڑی ہے نا اختیار کیتے گئی ہے تے دو جا فشریز دے حوالے نال بھی ہائی کہ بھی اتنا کیج فش فارمنگ دا جڑھائے نا جی ایک پہلا پراجیکٹ لانچ تھی گے تے اندے مزید اضافے آستے بھی گورنمنٹ جڑی ہے نا جی ان سال دے ویچ انہیں فانڈ رکھیں فانڈ رکھیں تے جیڑھائی تھا پرائیوٹ سیکٹر کوئی ملے نے پہننا پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ دیتا ہے تھی مطلب جڑھائے نا جی اے پراجیکٹ شروع تھی آئے جن دے ویچ مزید تارے جڑھائے نا اس علاقے واسے ترقی دی راہ واسے اور ایکانومی کی ودہوان آستے اے وی پانی دا ہے قصہ بان سے کہ بھی اے بیمز دے ویچ تارے بڑا شکریہ انجینئر ممتاز احمد خان صاحب ایک فکرے دے ویچ شیخ صاحب تو سب ہی ایک اپنے علاقے واسے اور پورے ملک واسے ایک پیغام دے ہو کہ ایک پانی جڑھائے تارے واسے کتنی ایک اہمیت ہے ہی ہیڈ ورکس دیں پانی زندگی ہے اور پانی کو زائے نہیں کرنا چاہیدہ ضرورت دے مطابق ضرورت دے تحت استعمال کرنا چاہیدہ پانی دے زیابند کی تا ہنے اور روجہ گالے کے عوام کو بڑھ چڑھتے ڈیم فانڈزیج حصہ گنا چاہیدہ ہے تاکہ اگر ڈیم ہو سن پاکستان دا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے بہت شکریہ انجینئر ممتاز خان صاحب بلکہ انجینئر صاحب تارہ شکریہ میں اس وقت بات اچھ ادا کرے تھا دوسرہ ماشاءاللہ فوق اور بانسری اور ستار اور بڑا خوبصورت اتارکل بانسری بھی سنڈنی ایسا اس تو پہلے کہ میں تارہ شکریہ ادا کرا لیکن شکریہ میں بہرحال تارہ ادا کرے نا کہ تسا ایک بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی انجینئر خالد محمود صاحب جناب نے بڑی زبردست گفتگو کی تھی اور بڑا اچھا سارے ناظرین کو لسا کے اے اس دی اہمیت کیا ہے اور جناب شیخ صاحب تسا ہوں خوبصورت گفتگو نال آپ نے اے سا کو لسا کہ اتنے روانالے لوگ جڑے ہیں اندے نال این ہیڈ ورک سے نال کتنا ایک فائدہ چاہندے پہن اور کتنی ایچ انہ دی خوشحالی ہوندی پہی ہے ناظرین اندے کوئی شک کوئی نہیں کہ جو میں اتنا گال ہوئی ہے کہ پانی زندگی ہے اور زندگی ہے تا سب کچھ ہے اور اے ہیڈ ورک سے اتنا خوبصورت ہے اتنی ہی خوبصورتی دے نال اے پورے خطے دی اپنے مٹھے پانی دے نال خدمت کرنے پی ہے اور اس خدمت دے عبض او جڑا لوگ اتنا کیسان ان اتنا دے مقامی لوگ ہیں او تو فسل دی صورت دے ایک سونا ہو گئندے پہن اور او سونا جڑا ہے او ساری معیشت دی ریڑ دی اڈی یہ جو میں میں تاکو گزارش کیتی ہے کہ سارے پروگرام دا وقت بھی نیڑے ختم مومنال ہے اور سارے نال میں تاکو دست ہے کہ ہامراز اوچوی صحابی موجود ہیں اصلا انہ دے کل وینے ہیں اور انہ دے کلو ہیک ڈوڑے اور ہیک غزل اصلا سنن دے ہیں این علاقے دے والے نال اور انتو بعد اصلا ختم کینا کرے سو انتو بعد سارے نال انجینئر ممتاز احمد خان جڑے خود ماشاءاللہ میوزک لورن اور بانسری بڑی خوبصورت وجہنے اصلا سو تاکوی بڑا مزا اس اصلا انہ کو گزارش کرے سو کہ اصلا نو جڑے نا بانسری سنے اور اے والوی ختم کینا اسی ہے اصلا ہیک اتھو مقامی فوق بہت زبردست گلوکار جڑا مقامی ہے نا اصلا او کو جڑا ہے اتھا نال سندو ہے پروگرام دے چھے اور اے تاکو بہترین ڈوڑے ای تھل دے اکو جڑا روحی ہے روحی نوں سامنے رکھے اندھے حوالے نالتا دے چھے بیٹ دے واسی ہیں ساڑا مالت ذر ہے بیٹ دے وچ ساڑا سالی چھاندن بنگلے ہن ساڑا مان فخر ہے بیٹ دے وچ ساڑا فصل سائے رڑھ راکی درہ دریادہ شرح بیٹ دے وچ اصا بیٹ امراض نواب ہے ساڑا کانا ترہ بیٹ دے وچ ایک بیٹ تبیہ بہن میں آربانی سی کر دعوت یار قبول میری آبیٹ دی سیر کراما اتھلونک ساگت سامک سہ بیا ڈھوڑے نال کماما اتھ کنگنی نانگنی سائے آن ہے بیا لسیاں راج پلواما اتھ مکھن مکعی بی دریجی میں جو نال امراض رجاما موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا